نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے ہماری ناکامی کی پانچ وجوہات کولم نگار ہے یاسی رپیر زیادہ اور آواز ہے ملیحہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ وال انڈیا کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nicebar.org naisubah.org اول تو اس کولم کا عنوان ہی غلط ہے ہم ناکام نہیں ہوئے زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی ابھی ہم سے کچھ دور ہے کتنی دور ہے اس بات کا تائین کرنا باقی ہے دوسرے خود ملامتی کوئی اچھی بات نہیں ہزار خرابیاں ہماری ذات میں ہوتی ہیں مگر ہم مان کر ہی نہیں دیتے یہی بیائیت اپنے ملک کو بھی دینی چاہیے لیجئے ہو گئی تمنید اب ناکامی کی وجوہات دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ وہم ہے کہ ہم کوئی چنندہ قوم ہیں اس قرآن عرض پر ہماری ٹکر کی کوئی دوسری مخلوق نہیں پائی جاتی اور اقوام عالم میں ہمارا ایک اچھوتا مقام ہے ہمارے ملک کے جغرافیہ کا تائین چونکہ آسمانوں پر ہوا تھا اور یہ خاص بابرکت لمحات میں وجود میں آیا تھا اس لئے زمین کا یہ ٹکڑا سب سے انوکھا اور سب سے منفرد ہے اس ملک کے پاس کچھ ایسے پوشیدہ خزانے ہیں جو دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں پائے جاتے ان خزانوں کی کنجیاں البتہ ہم کہیں رکھ کے بھول گئے ہیں جو ہی یہ کنجیاں ملیں گی ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے ایک مرتبہ کسی غیر ملکی کمپنی نے ریکوڈک کے خزانے کو تلاش کرنے کی پیشکش کی تھی مگر ہم چونکے اڑتی چڑیا کے پر گننے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں یہ بھی اوپر والے کا خاص توفہ ہے سو اس فریب میں نہیں آئے اور لان تان کر کے کمپنی کو بھگا دیا ہمارے ملک کے سوا دنیا میں کہیں بھی پہاڑ دریا رگستان سمندر یا مرغزار نہیں پائے جاتے اور اگر کہیں ہیں تو ہمارے جتنے خوبصورت نہیں اس ملک کی طرح اس کے لوگ بھی اکل کھرے ہیں جذبہ ایمانی میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہنرمندی میں ان کا کوئی ثانی نہیں جس دن یہ جیت پر تل جائے اس دن دنیا کی کوئی طاقت انہیں ہرا نہیں سکتی دو چار سال میں ایسا دن ایک مرتبہ ضرور آتا ہے ناکامی کی دوسری وجہ ہماری تفیلی ذہنیت ہے کومیڈی نمانلہ مرہوم ایک دلچسپ مثال دیا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں اگر کسی سے پوچھو کہ کہاں سے آرہے ہو تو جواب ملتا ہے روٹی کھا کے آرہا ہوں تھوڑی دیر بعد پوچھو کہ کہاں جا رہے ہو تو جواب ملتا ہے روٹی کھانے جا رہا ہوں اس کے بعد اگر پوچھو کہ میاں سارا دن کھاتے رہتے ہو کیا کچھ کام مام نہیں کرتے تو جواب ملتا ہے کام اببہ کرتا ہے یہی خلاصہ ہے ہماری معاشی اور خارجی پالیسیوں کا عالمی بینک سے معاہدہ ہو گیا ایک عرب ڈالر دے گا آئی ایم ایف ڈیڑھ عرب ڈالر دینے پر رضا مند مزید خوشخبری سعودی عرب تین سال تک پاکستان کو مفت تل فراہم کرے گا چین نے ہمارے بینکوں میں دو عرب ڈالر رکھوانے کا اندیا دے دیا امریکہ نے امداد بحال کر دی ایران ہمیں کیوں نہیں کچھ دیتا ترکی سے ہم کیا فائدہ لے سکتے ہیں امیر کوئت کے پاس بھی بہت پیسے ہیں قطر سے مفت میں کیا مل سکتا ہے گویا ہم نے صرف روٹی کھانی ہے کام اب بے کریں گے اس حقیقت سے ہم آشنا ہی نہیں کہ دنیا میں کوئی کھانا مفت نہیں ہوتا ذاتی سطح پر بھی یہی حال ہے نوکری کے متلاشی بہت ملتے ہیں مگر حقیقت میں انہیں نوکری نہیں وظیفہ چاہیے پھلکہ اسی طرح جیسے داماد چاہتا ہے کہ سسر انہیں سیٹ کروا دے اسی کو توفیلی ذہنیت کہتے ہیں تیسری خامی یہ ہے کہ ہم علت و معلول کے قانون سے ناشنا ہیں ذاتی زندگی میں بھی اور قومی سطح پر بھی کسی بھی واقعہ یا سانیہ کے بعد سطحی انداز میں کرتے ہیں جس کی وجہ سے پیدر پر ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہر چھوٹے بڑے واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے ایک یونانی فلسفی کے بقول کوئی بھی شہ ادم سے وجود میں نہیں آتی اول تو ہم اس وجہ کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور اگر کرتے ہیں تو بہت غیر منطقی انداز میں جس سے کوئی ٹھوس نتیجہ برامت نہیں ہوتا ہمارا ملک کیوں ٹوٹا ہم دہشتگردی کا شکار کیوں ہوئے عالمی سطح پر ہماری رسوائی کیوں ہوئی ریکوڈک میں اربو ڈالر کا جرمانہ کیوں ہوا کرپشن کے خلاف مہم چلانے کے باوجود ملک ترقی کیوں نہیں کر سکا ان تمام ناکامیوں کے پیچھے کچھ عوامل پوشیدہ ہیں جن کا تائین ہم آج تک نہیں کر پائے تنقیدی سوچ اور سائنسی ذہن کے ساتھ ہم نے ان عوامل کی پڑتال نہیں کی اگر یہ کام کیا ہوتا تو آج ناکامیوں پر ماتم نہ کر رہے ہوتے قومیں اپنی ناکامی کی وجوہات تلاش کر کے انہیں فکس کرتی ہیں اور آگے بڑھتی ہیں جبکہ ہم ان وجوہات کو بدقسمتی تقدیر کا لکھا اور خدا کی مرضی کے خاتے میں ڈال کر لا تعلق ہو جاتے ہیں اور یوں اگلا سانہہ رونما ہو جاتا ہے ہماری ناکامی کی چوتھی وجہ بھی اسی سے جڑی ہے اور وہ ہے حقیقت سے فرار ہم حقائق کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں بلکہ یوں کہیے کہ حقائق ہمیں پسند ہی نہیں ہمیں کھوکلے نارے پسند ہیں جن کا مطلب بھلے کوئی نہ ہو مگر وہ دل بھیلاتے رہے چٹ پٹی حقائتیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو مگر وہ ہمیں آسودگی بخشے من گھڑت قصے جن کا بے شک کوئی تاریخی وجود نہ ہو مگر جن کی بنیاد پر ہم خود کو دنیا کا امام تصور کر سکیں جب کوئی بھی فرد یا مل کیسے حقائق ہمارے سامنے رکھتا ہے جن سے ہماری انہا کو ٹھیس پہنچتی ہو یا جن سے ہمارا موقف غلط ثابت ہوتا ہو تو بجائے ان حقائق کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کے الٹا ہم ان حقائق سے انکار کر دیتے ہیں آخری تو نہیں البتہ پانچوی وجہ ہماری خود غرضی ہے ذاتی استحقاق کو ہم اجتماعی ترقی اور خوشحالی پر فوقیت دیتے ہیں جس دیوانگی کے ساتھ ہم اپنے ذاتی فائدے کے پیچھے بھاگتے ہیں اس کا اشر اشیر بھی اجتماعی سطح پر نظر نہیں آتا یقینا یہ انسانی نفسیات بھی ہوگی انسان سب سے پہلے اپنا ہی فائدہ سوچتا ہے مگر قومیں اس خود غرض سوچ کے ساتھ ترقی نہیں کرتی اپنے ذاتی مفادات کو بہرحال پسے پوش ڈالنا پڑتا ہے کسی موٹیویشنل سپیکر کی طرح میں نے ناکامی کی وجوہات تو بیان کر دی ہیں مگر مسئیبت یہ ہے کہ موٹیویشنل سپیکر ملک نہیں چلا سکتے اگر ایسا ہوتا تو پاکستان اس وقت عالمی داقت ہوتا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائے استعمال کیجئے